اگر آپ کو دن بھر کی تمام بڑی خبروں سے واقف کراتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش اور دنیا میں کیا کچھ ہوا ہے یہ تمام خبریں ہم آپ کو ان اخباروں کے ذریعے دکھائیں گے ہمارے ساتھ دیش کے دس بڑے اخبار ہیں ان کی ایکسکلوزیف خبریں ہیں ان کی سرکیاں ہیں انگریزی اخبار اور ہندی اخباروں کی سب بڑی خبریں آج ہم آپ کو دکھائیں گے اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں اگر آپ نے کوئی نیوز چینل بلکل نہیں دیکھا تو آپ پریشار مت ہوئے کیونکہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے پورے گھٹنا کرم سے اور وہاں کی ایک ایک بڑی خبر سے ہم آپ کو باخبر کرائیں گے تو خبروں کا سلطلہ شروع کرتے ہیں اور اس سفر میں سب سے پہلے بات کریں گے دا انڈین ایکسپریس کی فرنٹ پیج پہلی خبر کل پورے دن چھاپے ماری کا دور چلا اور اس چھاپے ماری کے دور میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دگجوں کے گھروں پہ چھاپے ماری ہوئی پورویت منتری پی چتمبرم اور ان کے بیٹے کے گھر بھی چھاپے ماری ہوئی سال دوہزار چودہ کے لوگ سبہ چنو میں بی جے بی کی بڑی جیت کے تین سال پورے ہوئے اور وہی چھاپے ماری کا دور شروع ہوا پورویت کے منتری پی چتمبرم اور ان کے بیٹے کارتی چتمبرم کے تمیل نارو استطعاوہ سمیت سولہ ٹھکانوں پر سیبیائی نے آئین ایس میڈیا کو گلت طریقے سے منظوری دینے کے معاملے میں چھاپے مارے اور چھاپے ماری کا جو دور شروع ہوا اس میں کہا جا رہا ہے کہ کارتی چتمبرم نے ایک میڈیا اورگنیزشن کو گلت طریقے سے سپورٹ کیا تھا جس کے چلتے ان پر شکنجہ گسا جائے گا اور اسی کے تحت ان پر چھاپے ماری شروع ہی یہ آپ کو بتا دیں سی بیائی نے کل جاج کو وفل کرنے کے لیے اندرانی اور پیٹر مکھر جی کے سوامیتو والی کمپنی سے کتی طور پر دھن حاصل کرنے کے معاملے میں چار شہروں میں پورویت منتری پی چتمبرم اور ان کے بیٹے کارتی چتمبرم کے آواز اور کاریلوں پر تلاشی لی دلی میں آدھکارک ستروں نے بتایا یعنی کہ منگلوار صبح ممبئی دلی چینائی اور گڑگاؤں میں چتمبرم کی سمپتیوں کی تلاشی لی گئی جہاں چاہی ایجنسیوں نے منگلوار شام آپرادک ساجش دھوکہ دھڑی رشوت حاصل کرنے لوگ سیواؤں کو پرباوت کرنے اور آپرادک قدعچار کے آروپوں میں ان پر ایف آئی آر بھی درج کی تھی بڑی بات کارتی چتمبرم کون ہے پور کیندرے منتری جو کی یو پی اے کے کارکال میں ویت منتری تھے پی چتمبرم ان کے بیٹے ہیں کارتی چتمبرم اور معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اندرانی اور پیٹر مکھر جی کی کمپنی آئین ایکس کو گلت طریقے سے سپورٹ کیا ہے اپنے پتا کے منسٹری میں ہونے کا فائدہ اٹھا کر ان پر جانچ نہیں کی گئی اور جس کے کارن اب کل سی بی آئی نے ریڈ ماری ہے اور ثبوت تلاشنے کی کوشش کی ہے کہ یو پی اے کارکال میں کیسے آئین ایکس میڈیا کو انہوں نے سپورٹ دیا اور اس میں پورے لیندین پر کیا کچھ دستاویج ہیں کیا کچھ لیندین ہوا اس سپورٹ کے بدلے انہوں نے کیا کچھ واپس ان سے لیا اس کی جاج کرنے کے لئے کل سولہ ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ہے چینائی سے لے کر بینگلورو اور دلی سے لے کر گھڑگاؤں تک سولہ ٹھکانوں پر چھاپے ماری جہاں گھرم سے لے کر دفتروں تک سی بی آئی نے ان کے ٹھکانوں پر ریڈ ماری اگلی خبر کروک کریں گا اور آپ کو بتا دیں کل کا جو دن تھا وہ ریڈ کا دن تھا اور کل کارتی اور چتنبرم کے علاوہ ایڈز اوور رالوز لینڈ ڈیل سے لالو کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری لالو ان کی بیٹی میسا اور داماد کی بھی گھیرہ بندی ہوئی اور یہاں لالو کے بائیس ٹھکانوں پر انکم ٹیکس کی ٹیم نے چھاپے ماری کی لالو پر آئی ٹی کے چھاپے ماری آروپ ہے کہ یو پی اے کے دوران لالو کی بیٹی داماد نے ایک ہزار کروڑ کی زمین مکھوٹا کمپنیوں کے ذریعے خریدی ٹیکس چوری بھی کی گئی جس کمپنی کے ذریعے قدر گھوٹالا ہوا اس کا پتہ لالو کا سرکھاری آواز تھا بی جے پی نے لالو اور ان کے پریوار پر عوید ڈیل کا آروپ لگایا تھا تو پورے گھرے ہوئے ہیں لالو پر ساتھ یادو بھی پچھلے کچھ دنوں پہلے انہیں سپریم کورٹ سے ایک بڑا جھٹکا لگا تھا جب انہیں چارہ گھوٹالا معاملے میں الگ الگ معاملے جانچ کے آدیش دیے گئے تھے ان کے خلاف لیکن اب ایک اور جھٹکا یہ لگا ہے کہ لالو پر ساتھ ان کی بیٹی میسہ بھارتی اور ان کے دامات پر بھی اب جانچ بیٹھ گئی ہے کل انکم ٹیکس کی ٹیم نے چھاپے ماری کی بائیس جگہوں پر ہی چھاپے ماری کی گئی اس کے بعد لالو پر ساتھ یادف کے دونوں بیٹے تیجسوی اور تیج پرتاب کو جب کل میڈیا نے گھیلیا تو میڈیا سے کننی کارتے نظر آئے میڈیا نے سوال پوچھا کیا ماظرہ ہے ہمیں بھی تو کچھ بتائیں کہ آخر گھر میں چل کیا رہا ہے کہاں سے ایک ہزار کروڑ کی پراپرٹی آپ نے کھٹی کی اس کمائی کا ذریعہ ہمیں بتائیے تو جب کل یہ تیکھے سوال پوچھے گئے تو میڈیا سے کننی کارتے نظر آئے لالو کے دونوں ہی ہونہار بیٹے اس کے لئے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لالو پر ساتھ یادف پر جب انکم ٹیکس کی جارچ بیٹ گئی تو لالو نے ایک بڑا ٹویٹ کیا جس کے بعد بیہار میں مہا گڑ بندن کے ٹوٹنے کا خطرہ منڑ رہا ہے یہ سب ہونے کے بعد لالو نے ٹویٹر پر کہا کہ بی جے پی کو نئے دوست مبارک ہوں یہ نئے دوست کون ہیں قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے بھاجپا اور نتیش کی بڑتی نزدیکیوں کو لے کر یہ ٹویٹ کیا ہے اور اگر سچائی یہی ہے تو گڑ بندن ٹوٹنے کی گھر پر ہے یہ بھی ایک بڑی خبر ہے اور اس کے علاوہ حالا کی لالو نے جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے ٹویٹ کس کو لے کر کیا تو وہ ہس پڑے اور انہوں نے کہا کہ گڑ بندن پر کوئی خطرہ نہیں ہے گڑ بندن ایسے ہی چلتا رہے گا لیکن لوگ یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں اور میڈیا بھی اب یہ قیاس لگا رہی ہے کہ بی جے پی اور نتیش کمار مل کر بیہار میں نئی سرکار بنانے جا رہے ہیں آر جی ڈی کو سرکار سے نکال پھیکنے کی اب جو کوششیں ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں تو کل بڑا دن تھا جہاں سی بی آئی نے کارتی اور چتمبرم کے ٹھیکانوں پر ریڈ ماری وہیں آئی ٹی نے یعنی انکم ٹیکس کی ٹیموں نے لالو کے ٹھیکانوں پر ریڈ ماری اور حد تو تب ہو گئی جب ریڈ ماری کے بعد لالو نے یہ ٹویٹ کر دیا اور اس ٹویٹ کے ساتھ ہی ایک ایسی ہوا چل پڑی جس پر سوال ہی سوال کھڑے ہو گئے کہ آخر لالو کے دماغ میں کیا چل رہا ہے نتیش کے دماغ میں کیا چل رہا ہے لالو اور نتیش کے بیچ میں کیا واقعی بڑی کھٹاس پیدا ہو گئی ہے کیا دونوں کے بیچ کی کھائی اتنی گہری ہو گئی ہے کہ گڑھ بندن پر خطرہ منڈ رہا نہیں لگا ہے تو ان تمام خبروں پر کل پورے دن وچار ویمارش ہوتا رہا اس کے اگلی خبر ہے ممتہ میٹ سونیا آن پریزیڈنشل پول سے ممتہ بنرجی پسچی منگال کی مکہ منتری کل کانگریس ادیق سونیا گاندھی سے ملی اور جو یہ پوری ملاقات تھی یہ ملاقات راست پتی چوراو کو لے کر تھی کہ راست پتی چنا جائے تو کسے چنا جائے چھے ناموں پر سہمتی بنتی نظر آئی ہے چھے ناموں پر بتایا جا رہا ہے کہ ممتہ بنرجی نے سہمتی جتائی ہے اور سونیا گاندھی نے چھے نام آگے کرے ہیں یہ وہ چھے نام ایسے ہیں جن پر دونوں ہی پکشوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور بہت ممکین ہے کہ باقی پکش بھی ان کے سمرتھن میں جھوڑ جائیں اب آپ کو بتاتے گی کانگریس چاہتی ہے کہ لگاتار اسے ہر چناو میں ہار کا سامنا کرنا پڑا دو ہزار چودہ کے لوگ سبا چناو سے یہ کانگریس کی ہار کا سلسلہ شروع ہوا جب موڈی کی آندھی میں بڑے بڑے دکج بہ گئے لیکن تین سال بعد بھی اس آندھی کا اثر ختم نہیں ہوا ہے دو ہزار چودہ کے لوگ سبا چناو کے بعد جب ویدھان سبا چناو پانچ راجوں میں ہوئے تو یوپی اور ہترہ خند میں بھی کانگریس کو موکی کھانی پڑی اس کے بعد ایم سیڈی چناو میں بھی کانگریس کو بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا کانگریس چاہتی ہے کہ کم سے کم راست پتی چراو میں اس کی عزت بچ جائے اور اس کے لیے کانگریس تمام وپکشی دلوں کو ایک کر رہی ہے کہ راست پتی چراو کے دوران کو سب دل مل کر کوئی ایک ایسا چہرہ چل لو جس پر سب کی سہمتی بنے اور یہاں بی جے پی کو ہار کا سامنا کرنا پڑے اسی کوششوں میں اب ملاقات کا دور جاری ہے آپ کو بتانے اس سے پہلے بھی پسچپ مینگال کی مکہمانتری ممتہ بینر جی نے فون پر سونیا گاندی سے بات کی تھی اس وقت سونیا گاندی گنگرام ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھی کیونکہ انہیں فوڈ پوائزننگ ہو گیا تھا اس سے پہلے نتیش کمار سے بھی ملاقات ہو چکی ہے چرد یادف سے بھی ملاقات ہو چکی ہے شرد پوار سے بھی بات ہو چکی ہے اور ایسے میں نتیش نے کل یہ بھی کہا ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر پرنم مکھر جی کو ہی دوبارہ سے راست پتی بنا دیا جائے تو راست پتی چناؤ پر اس وقت گہمہ گہمی کا دور جاری ہے ملاقات کا دور جاری ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کون سامنے نکل کر آتا ہے کیونکہ جولائی میں راست پتی پرنم مکھر جی کا جو کارکال ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور جولائی سے پہلے ہی یہ تیہ کیا جائے گا کہ آخر اگلا راست پتی کون ہوگا اب جمہو کشمیر کی خبر کرتے ہیں اور ایک بڑی خبر اس وقت کی آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ اب بی ایس ایف کے کشمیری ٹاپر کو آتنک کیوں نے دھمکی دی ہے کشمیر گھاٹی میں لیفٹیننٹ عمر فیاض کی بے رہم ہتیا کے بعد جمہو سے اسسسٹینٹ کمانڈنٹ نظیب احمد وانی نے سرکار کو پتر لکھ کر آروپ لگایا ہے کہ آتنک وادیوں نے انہیں اور ان کی بہن کو دھمکی دی ہے اسسٹینٹ کمانڈنٹ وانی بیتے ورش بی ایس ایف اسسٹینٹ کمانڈنٹ کی پرکشہ میں ٹاپر ہوئے تھے اور وانی نے کہا ہے کہ چنڈگر میں سیویل انجنئرنگ کی چھاترہ ان کی بہن ایک ہسٹل میں رہ رہی تھی لیکن کالج پرشاستن نے اب انہیں وہاں سے نکال دیا ہے وانی نے چودہ مئی کو مہیلہ ایوم بال وکاس منتری میں ان کا گاندھیس کو پتر لکھ کر ان سے مدد مانگی تھی کہ ان کی بہن کو ہسٹل سویدہ مہیا کرائی جائے جس کے بعد مینٹا گاندھی کے ہستک شیپ کے بعد ان کی بہن کو کالج ہسٹل میں رکھنے کے لیے راضی تو ہو گیا ہے لیکن بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر میں آخر کیا چل رہا ہے کیونکہ لگاتار ہم اس بلٹن کے ذریعے کشمیر کی سمسیا پر سوال کھڑے کرتے رہے ہیں کہ کشمیر کس مور پر جا رہا ہے اس سے پہلے مئی کے اندر ہی آپ کو بتا دیں کہ سینہ میں لیفٹنینٹ عمر فیاض جن کی عمر محض تئیس سال تھی انہیں شادی سماروں سے آتنک وادیوں نے آگوا کیا اور دو دن بعد ان کی لاش برامت کی گئی جس میں گولیوں کے انگینت نشان موجود تھے بے رحمی سے مارا گیا تھا لیفٹنینٹ عمر فیاض کو اور ایسے میں ایک بار پھر کشمیر کے ایک ٹوپر جو کی بی ایس اف میں ہے انہیں پھر جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے ان کے پریوار کو خطرے میں خطرے کا اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پریوار کو بڑی چونٹ پہنچا دی جائے کیونکہ آتنک وادیوں نے انہیں دھمکی دی ہے تو کیا کشمیر میں اگر کوئی سینہ میں بھرتی ہوگا یا کوئی دیش کی سیوہ کے لیے آگے آئے گا کیا آتنک وادی اس کا خاتمہ کر دیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے حالانکہ مینکا گاندھی نے سرکشا کا آش واسن دیا ہے مینکا گاندھی نے کہا ہے کہ جو لوگ دیش کے کام آئیں گے جو لوگ دیش کی سیوہ کے لیے آگائیں گے انہیں سرکار سرکشا مہیا کرائے گی کیونکہ یہ ہماری سمتہ دی ہے کشمیر سے ایک اور خبر کا رکھ کرتے ہیں اور یہ خبر بھی کشمیر سے ہے مہیلہ ایچ ایس جی کارکرم میں ویرود محبوبہ مفتی کو بھاگنا پڑا جمع کشمیر کی مکہمتری محبوبہ مفتی کو یہاں مہیلاؤں کے سویم سائیتہ سمو ایس جی میں کارکرم سے اس وقت جانے کو مجبور ہونا پڑا جب بھیڑ نے ان کے خلاف نارے بازی کی اور ہوا میں کرسیاں لہرائی سرکشا کرمیر مکہمتری کو آنن فانن میں وہاں سے لے گئے محبوبہ نے اس پورے معاملے کو خلقہ بتاتے ہوئے سموہ داتاو سے کہا ہے کہ ان کی سرکار مہیلاؤں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس سمبن میں اپنے پریاس جاری رکھے گی یہ افرہ تفری تب ہوئی جب کچھ مہیلاؤں نے ایس کے آئی سی سی سممیلن کیندر کے باہر آزادی کے نارے لگائے جہاں سے کارکرم آئی جیت کیا جا رہا تھا نارے لگانے والی ادھکتر مہیلائے دکشنی کشمیر سے تھی جہاں بیتے سال جولائی میں کے بعد سے ہنسہ کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں ایک ادھکاری نے کہا کہ مکہ عدیتی کے آنے سے پہلے مہیلاؤں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا لیکن پریشانیاں یہاں ختم نہیں ہوئی جب محبوبہ وہاں پہنچی تو مہیلاؤں میں گستہ صاحب دکھا جا سکتا تھا اور الگ الگ سویب ساہیتہ سمو کی مہیلائیں وہاں محبوبہ مفتی کو خدیرتی نظر آئی ایک خبر تو یہ ہے کہ دھمکی دی جاتی ہے سینہ کے افسروں کو ادھکاریوں کو انہیں موت کے گھار اتار دیا جاتا ہے اور دوسری خبر یہ ہے کہ جب لوگوں میں ایک اچھا سنچار کرنے کے لیے انہیں سمجھانے بجھانے کے لیے کوئی اہدے دار نیتا یا پھر وہ صوبے کا مکھ منتری ہی کیوں نہ ہو جب وہ کہیں سمیلان میں پہنچتا ہے تو اس کی خلاف بھی نارے بازی اور بھگاوت دیکھنے کو ملتی ہے کل محبوبہ مفتی کو وہاں سے بھاگنا پڑا کیونکہ مہیلاؤں نے انہیں وہاں ٹکنے نہیں دیا یہ ایک بڑی خبر ہے ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں جمبو اینڈ کشمیر سے پتھر بازوں کی آڑ لے کر بھاگ نکلے آتنک وادی دکشنی کشمیر کے کلبغام میں منگلوار کو آتنک رودی ابیان میں بادہ پہنچا رہی ہنسک بیڑ پر کابو کرنے کے لیے سرکشہ بلوک کو ہوا میں گولیاں چلانی پڑی اس دوران ہوئی ہنسک جھڑپ میں پانچ لوگ غائل ہو گئے وہیں گاؤں میں چھپے تین آتنک وادی بھی پتھر بازوں کی آڑ لے کر بھاگ نکلے کیونکہ جو معاملہ ہے وہ منگلوار صوبے کا ہے جب پتھر باز ڈھال بن گئے آتنک وادیوں کی یہ خبریں پہلے بھی کشمیر سے آتی رہی ہیں جب پتھر باز سینہ اور آتنک وادیوں کے بیچے ڈھال بن جاتے ہیں اور پتھر باز آتنک وادیوں کو چھپنے اور انہیں وہاں سے بھاگ نکلنے میں انہیں مدد پہنچاتے ہیں سینہ کیا کرے جب سینہ دیش ہٹ میں کوئی بڑا آپریشن چلاتی ہے تو پتھر باز آڑے آ جاتے ہیں اور پتھر بازوں پر جب پیلٹ برسائی جاتی ہے تو معاملہ سپریم کورٹ جا پہنچتا ہے آخر سینہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کہ سینہ کرے تو کیا کرے یہ تمام تین بڑی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو جمہو کشمیر سے دکھائی ہیں یہ تینوں خبریں دیکھنے کے بعد آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ آخر جمہو کشمیر میں کیا کچھ چل رہا ہے جمہو کشمیر اس وقت کس دشا میں آگے بڑھ رہا ہے اگلی خبر کروک کرتے ہیں اسرائیل یاترہ سے پہلے فلسطین کو سادھنے کی کوشش ہے پردار منتری موڈی اور فلسطین کے راستپتی محمود کے بیچ ہوئی بارتا اسرائیل کے ساتھ بڑھ رہی دوستی کو بھارت فلسطین کے ساتھ اپنے احتیاسک رشتے کی آر میں نہیں آنے لے گا یہی وجہ ہے کہ منگلوار کو جب فلسطین کے راستپتی محمود ابباسی نے بھارت کی آدھکاری کیاترہ شروع کی تو ان کی آگوانی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی ابباسی کے ساتھ دوی پکشے وارتہ میں پردار منتری ناریندر موڈی نے انہیں پورا آشواسن دیا کہ فلسطین کے ہیتوں کو لے کر بھارت اپنے دشکوں پرانے روخ پر قائم ہے بھارت چاہتا ہے کہ فلسطین ایک سوطلتر اور آتم نربھر راست کی طرح وقصت رہے تو کل دونے دیشوں کے بڑے لوگوں نے ملاقات کی موڈی اور ایک طرف ابباس کی ملاقات اور قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ موڈی مدد کریں گے فلسطین کو ایک سوطلتر راست ہونے کے لیے خیر جب بات ہو رہی ہے پی اے موڈی کی تو سوال اٹھتے ہیں کہ موڈی کبھی کسی سے دوستی کر بیٹھتے ہیں کبھی کہیں ودیش شیاطرہ پر چل نکلتے ہیں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو سو سو کروڑ لوگوں کے دماغ میں چل رہا ہے اور خاص طور سے ان لوگوں کے جو کی موڈی ورودی ہیں تو آپ کو بتا دے کل سولہ تاریخ تھی سولہ مئی اور سولہ مئی کو موڈی سرکار نے کیندر میں تین سال کا کارکال پورا کر لیا ہے تین سال کی سرکار کیسی رہی اس پر نظر دالتے ہیں کہ آخر تین سال میں موڈی نے دیش کو کیا دیا کتنے لوگ سرکار کے سمرتن میں ہیں اور کتنے ان کے اگنز ہیں تو چلیے اس خبر کروڑ کرتے ہیں اور خبر جاننے کے لیے آپ کو سیدھا نبیٹی لے کر چلتے ہیں لیپا پوٹی کی سرکار یہ کہنا ہے کانگریس کا کانگریس نے موڈی سرکار کے تین سال کے کارکال کو ایک بڑا تگڑم بتایا کل کانگریس نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں راہل گاندی سمیت سچین پائلٹ سمیت کانگریس کے کئی دگج نیتہ موجود رہے اور ان دگجوں نے کل کہا کانگریس نے بتایا کہ بی جے پی کے جو بی جے پی ایک بڑا چھلاوا ہے اور تگڑم بازی کرتی نظر آ رہی ہے تین سال تیز تگڑم نام سے ایک ویڈیو جاری کیا گیا پروجیکٹر پہ جب یہ ویڈیو چلا تو اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ کیسے کیسے لوگ سبا چناف سے پہلے پی ایم موڈی نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں پر کتنا عمل ہوا کشمیر کی سمسیہ سے لے کر انہوں نے آتک وعد پہ کتنا کابو پایا نوٹ بندی میں کیا کچھ سمسیہ ہیں لوگوں کو آئی باہری دیشوں سے رشتے برانے میں پی ایم کس طرح سے فیل ہو گئے اس کے علاوہ سینہ کو جب مطلب پاکستان سے جو روستیز وائر کا اولنگن ہو رہا ہے جوانوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں اس پر پی ایم موڈی نے کیا کچھ کیا یہ تمام سمسیہیں گنوائی کل کانگریس نے ویڈیو جاری کیا گیا اور بتایا گیا تین سال تیز تگڑم موڈی نے کیسے تگڑم بازی کی سرکار بنائی اور اسے آگے بڑھایا یہ کہا گیا اب چلیے اس خبر کا دوسرا پہلو پکڑتے ہیں ایک طرف کانگریس کا دعویٰ ہے کہ بی جے پی نے تگڑم بازی کی موڈی جو ہیں وہ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کر اپنا ورچس بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اب ریالیٹی چیک کیے اور ریالیٹی میں نکل کر سامنے آیا یہ ذرا دیکھئے تین سال بعد فرز ڈیویزن میں پاس ہوئی موڈی سرکار چالیس ہزار لوگوں سے کی گئی رائے شماری سے یہ نتیجہ نکل کر سامنے آیا دو سو شہروں کے چالیس ہزار لوگوں سے سروے میں لیا حصہ اور دو لاکھ سے زیادہ ووٹ ڈالے ویبن مددوں پر اس کے علاوہ انسٹھ لوگوں نے کہا کہ موجودہ سرکار منیفیسٹوں میں کیے وعدے پورے کرنے کی راہ پر آگے بڑھ رہی ہے اکیاسی فیزدی لوگوں کو لگتا ہے کہ دنیا میں بھارت کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے اور چو سٹھ فیزدی لوگوں نے مانا کی پاک سے نپٹنے میں سرکار کے طور طریقوں کے جو سرکار نے اپنائے ہیں وہ بڑیاں ہیں اور وہ اگدم صحیح ہیں اور سرکار ایک اچھی دشاہ پر آگے بڑھ رہی ہے تو دیکھئے کل ملاکر اگر ایوریج لگایا جائے تو کل تین سال کی موڈی سرکار ایک اول طور پر سامنے آئی ہے مطلب سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ مارکس دیے گئے ہیں سرکار کو لوگوں نے مانا کی ہر موڈچے پر سرکار کھری اتری ہے اور جن موڈچوں پر سرکار ابھی کھری نہیں اتر پائی ہے ان پر لگاتار اچھی کوشش کر رہی ہے اور اس کے نتیجے بھی پوزیٹیو ہی نکل کر سامنے آئیں گے ایسا دیش کے لوگوں سے باتشیت کی گئی تو سامنے آیا دو سو شہروں میں چالیس ہزار لوگوں نے سروے میں حصہ لیا اور دو لاکھ سے زیادہ مت موڈی کے فیور میں پڑھتے نظر آئے لوگوں نے مانا کہ سرکار بڑھیا کام کر رہی ہے اور آگے آنے والے دو سالوں میں بھی اچھا کام کرے گی ان کا جو وشواس ہے وہ موڈی کے ساتھ ہے تو یہ تھا تین سال کا پورا کارکال کانگریس نے کیا کہا اور جنیتہ کیا کہتی ہے دیش کی یہ ہم نے آپ کو اس خبر کے ذریعے دکھایا ہے ہندوستان گروہ کرتے ہیں اور ہندوستان ٹائمز نے ایک اچھی خبر جو دی ہے وہ دی ہے عام آدمی پارٹی کو لے کر دلی پولیٹکس ایلیگیشنز اینڈ کاؤنٹر ایلیگیشنز مشرا سب میٹس پروف اگینز کیجریوال ٹو سی بی آئی کل کپل مشرا نے آپ کے باغی منتری کپل مشرا نے سی بی آئی کو ثبوت دیے اور ان ثبوتوں میں کہا کیجریوال کے خلاف یہ پورا لیپ آپ ہوتا ہے یہ دیکھئے جو فائل لے کر کپل مشرا سی بی آئی کے دفتر پہنچے اس تصویر میں دیکھئے ان فائلوں میں قید ہیں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان فائلوں میں یہ تمام ثبوت قید ہیں جو کی کپل مشرا کی کلائی کھول دیں گے کپل مشرا نے سی بی آئی میں درج کرائے شکایت دلی سرکار کے پور منتری کپل مشرا نے پارٹی چندے میں ہیرا فیری کو لے کر سی بی آئی میں شکایت ارج گرا دی ہے مکہ منتری اروند کیجریوال پر عاروپ لگانے کے تیسرے دن کپل مشرا دستویجوں کے ساتھ سی بی آئی مکھیالے پہنچے تھے مشرا نے دعویٰ کیا ہے کہ قریب دو سو پچیس کروڑ روپے کے محلہ کلینک میں کتھت فرجی وارڈے کے دستویج تین دن میں دیش کے سامنے رکھیں گے اپنے سیوگی نیل کے ساتھ سی بی آئی دفتر پہنچے کپل مشرا نے بتایا کہ کیجریوال نے پارٹی کو جو چندہ دیا گیا ہے اس میں بڑی ہیرا فیری کی ہے چندہ ہوتا تھا پچاس کروڑ کا لیکن ویب سائٹ پر دکھایا جاتا تھا محض پندرہ یا بارہ کروڑ کا اور جو جانکاری چناف آئیوک کو دی جاتی تھی اس میں وہ دس کروڑ سے بھی کم کا ہوتا تھا آخر کیوں یہ گڑبر جھالا چل رہا تھا اس کے جو ثبوت ہیں انہوں نے سی بی آئی میں اب داخل کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیجریوال کے خلاف اور بڑے اور ٹھو ثبوت وہ سی بی آئی میں دیں گے تو ایک طرف کپل مشرا ہے اور دوسری طرف کیجریوال جو کی اکیلے پڑتے نظر آ رہے ہیں اب کیا سے لگائے جا رہے ہیں کہ کیا عام آدمی پارٹی ٹوٹ جائے گی کیا دلی میں دوبارہ چراو ہوں گے کیا سرکار گھر جائے گی تو وہیں کل ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ دلی سی ایم گیٹس فول سپورٹ ٹروم آل آپ ایمیلیز دلی کے سی ایم جو ہے اروند کیجریوال انہیں عام آدمی پارٹی کے سبھی ودائکوں سے پورا سپورٹ فلحال مل گیا ہے اس لیے نہ سرکار گرے گی نہ ہی دوبارہ چناف ہوں گے اور نہ ہی کپل مشرا اپنی کوششوں میں کامیاب ثابت ہو پائیں گے عام آدمی پارٹی کے ودائکوں سے پورا سپورٹ مل رہا ہے اروند کیجریوال کو بھلے ہی کپل مشرا بھاگی ہو گئے ہوں لیکن ابھی بھی پوری گیند کیجریوال کے ہاتھ میں ہے عاروپ یہ لگایا جا رہا تھا کہ کیجریوال کی ٹیم نے عاروپ لگایا تھا کہ کپل مشرا بی جے پی کے اشاروں پر یہ سب کر رہے ہیں کپل مشرا بی جے پی کے ایجنڈ بن چکے ہیں لیکن اس سب کا کوئی اثر دلی کے ودائکوں پر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کیونکہ ابھی بھی سارے ودائک کیجریوال کے سپورٹ میں کھڑے ہیں چلیے اگلی خبر کروک کریں گے اور بات کریں گے تین طلاق مددے کی ومن کین سی ٹرپل طلاق لو بورڈ سٹیل سپریم کورٹ آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ نے بتایا کہ اب مہیلائیں بھی لے سکتی ہیں تین طلاق مہیلائیں کو بھی ہے تین طلاق کہا کر سپریم کورٹ میں تین طلاق پر سنوائی کے دوران منگلوار کو آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ نے کہا کہ مسلم مہیلائیں شادی جو مسلم شادی ہے وہ ایک سمجھوتا ہے اور بورڈ نے اس بات پر زور دیا کہ مہیلائوں کو پورا پورا ہت ہے اس بات میں مہیلائوں کے ہتوں اور ان کی گریمہ کی رکشہ کے لیے نکاح نامے میں کچھ خاص انتظام کرنے کا وکلپ کھلا ہوا ہے بورڈ نے کہا کہ مہیلہ نکاح نامے میں اپنی طرف سے کچھ سرطے بھی رکھ سکتی ہیں سی جے آئی جے ایس کھیر کی اگوائی والی سپریم کورٹ کے پانچ جو کی سمویدھان پیٹ کے سامنے پرسنل لو بورڈ نے کہا کہ ویوہی کرشتے میں پرویش سے پہلے مہیلائوں کے سامنے چار وکلپ ہوتے ہیں جن میں سپیشل میریج ایکٹ انیس سو چوون کے تحت پنجی کرن کا وکلپ بھی شامل ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ نے کہا کہ مہیلائے بھی اپنے ہیتوں کے لئے نکاح نامہ میں اسلامی قانون کے دائرے میں کچھ شرطیں رکھ سکتی ہیں مہیلائوں کو بھی سبھی روپوں میں تین طلاق لینے کا حق ہے اور اپنی گرمہ کی رکشہ کے لئے طلاق کی صورت میں میہر کی بہت اونچی راشی مانگنے جیسی شرطوں کو شامل کرنے جیسے دوسرے وکل پہ بھی اس میں شامل ہیں کل تین طلاق ماملے پر چوتھا دن تا جب سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی تھی تین طلاق ماملے پر جہاں آل انڈیان مسلم پرسنل لو بورڈ نے کہا میں کہ جس طرح سے آیودیہ میں رام مندر کا اسی طرح سے جو تین طلاق ہے وہ دھارمک مدہ ہے جس طرح سے آپ رام مندر کو آیودیہ میں مانتے ہیں اسے دھارمک مدہ بتاتے ہیں اسی طرح سے تین طلاق ماملہ بھی ایک دھارمک مدہ ہے تو اس میں ارچن نہیں آنی چاہیے حالان کہ اس بیان کے بعد کپل مشرا کے راجنی تک طول ہو گیا سیاسی ہوا کچھ ایسی وہی کی کپل مشرا معاف کیجئے گا کہ کپل سببل کے خلاف ایک بگاوات ہوتے لوگ نظر آئے انہوں نے کہا کہ تین طلاق ماملے میں کپل سببل نے رام کے نام کو گھسیٹ کر اچھا نہیں کیا وہی آپ آپ کو یہ بتا دیں کہ تین طلاق ماملے پر دلی سے سٹے لونی میں ہمارے سموارتہ روی پرکاش کل پہنچ گئے مسلم بستی میں پہنچے اور انہوں نے مسلم مہلاؤں سے مسلم لوگوں سے اور مسلم مہلاؤں سے مہلاؤں نے الگ الگ بات چیت کئی اور ہمارے سمادتہ روی پرکاش نے اس ویڈیو کو فیس بک پر لائیو کیا آپ کو بتا دیں کہ بمپر لوگ ہم سے جڑے بمپر ویور سامنے آئے اور لوگوں نے اپنی پرتکر یائیں دی لوگوں نے اس پر کمنٹ بھیجے ویوز بیجے لائک بیجے اور ہمارے بہت سارے ویوز پڑے ہیں لوگوں نے اس ویڈیو کو کافی سر آیا ہے اگر آپ بھی تین طلاق سے جڑی اس سچائی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فیس بک پر ہمارا ویڈیو ضرور دیکھئے اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ www.hindi.com www.hindi.cobrapost.com پر بھی یہ ویڈیو آویلیبل ہے اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی آپ کوبرا پوس پر جا کر یہ دونوں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جہاں ہمارے سنبھالتان نے سچائی جاننے کی کوشش کی کہ آخر تین طلاق پر راجنیتی کیا کہتی ہے یہ سب دکھا رہے ہیں لوگ جو پرش ہے جو مولوی ہیں وہ کیا چاہتے ہیں تو سچائی نکل کر سامنے آئی اور کل کہی نہ مسلم مہلائے بھی تین طلاق کے سمرتن میں کھڑی آئی کھڑی نظر آئی کہ تین طلاق جو ہے وہ ہمارا دھارم مددہ ہے اور جیسے چلتا آرہا ہے ہم اسے نبھانے کے لئے تیار ہیں اگلی خبر کریں اور دینک بھاسکر کی بات کریں اور یہ جو خبر ہے یہ جذبے سے لف ریز ہے اس خبر کو جو بھی پڑے گا اس کے اندر جذبے کا سنچار ہوگا یہ خاص خبر ہے اوم پرکاش نے باروی کی پڑھائی اوپن سکولنگ سے کی ہریانہ کے جی ٹی بی سکھ گھوٹالے میں کٹ رہے ہیں دس سال کی جیل تین ہزار دو سو چھ سکھ سکھ گھوٹالے میں تیہار جیل میں بند 82 سال کے پور سی اوم پرکاش چوٹالہ نے فرس ڈیویزن میں پاس کی باروی کی پڑھائی اور اب کر رہے ہیں گریجویشن کی تیاری دیوی لال کے بیٹے اوم پرکاش چوٹالہ جو کی پانچ بار ہریانہ کے مکھ منتری رہ چکے ہیں اور اب سکھ شک گھوٹالے کے معاملے میں وہ دس سال کے سزا کٹ رہے ہیں اور فیلحال وہ تیہار جیل میں بند ہے لیکن جذبہ دیکھئے کہ 82 سال کی عمر میں بھی انہوں نے تیہار جیل سے پڑھائی کی اور پڑھائی کرنے کے بعد فرز ڈیویزن سے انہوں نے باروی پاس کی اوپن سکول سے کر رہے ہیں باروی اور باروی جو انہوں نے پاس کی ان کے بیٹے اب ہے چوٹالہ نے اس بات کی پسٹی کی ہے کی ان کے پتہ اوپرکاس چوٹالہ نے جیل سے فرز ڈیویزن سے باروی کی پڑھائی پاس کی ہے اور اب وہ گریجویشن کی تیاری کر رہے ہیں ان کے پوتے دگویجے چوٹالہ نے اس بات کی پسٹی کی ہے کہ دادا باروی کر چکے ہیں اب انہوں نے بی اے کے لیے یعنی گریجویشن کے لیے کتابیں جیل میں مگالی ہیں اور ان کا جو روٹین جیل میں ہے جیل کے لوگوں سے جب آچیت کی گئی انہوں نے بتایا کہ صبح اٹھتے ہیں اٹھتے ہی اپنی مارننگ جو روٹین ہوتا ہے اسے پورا کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد وہ اخبار لے کر بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں گہنتہ سے پڑھائی کرتے ہیں اور جیل سے جب انہوں نے ایگزام دیئے تو باروی میں اول درزے سے فرس ڈیویزن کے ساتھ سمان جنرک طریقے سے پاس ہوئے اور اب گیجوشن کرنے جا رہے ہیں دیکھئے ایک طرف کئی ہمارے نوجوان ایسے ہیں یو آ پیڈی ایسی ہے جس کا مند کتابوں سے ہرتا جا رہا ہے وہ اگر اس کہانی کو پڑھے تو اسے احساس ہوگا کہ پڑھائی کی عمر کبھی ختم نہیں ہوتی اور سیکھنے کی عمر کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہمیشہ آپ کسی بھی عمر میں کچھ نیا کر سکتے ہیں جیسے کی ام پر بھی کی پڑھائی پوری کی اگلی خبر کا رکھ کریں گے اور خبر عمر اجالہ سے ہے رینسم ویئر کا ڈر نہیں کیا آن لائن لین دین آپ کو بتا دے ڈیر سو دیشوں میں دنیا کے ڈیر سو دیش اس وقت اس کمپیوٹر وائرس سے جوج رہے ہیں رینسم کی رقم کی مانگ کرتا ہے اور دنیا میں اس کا بھاری اثر دیکھنے کو ملا ہے لیکن بھارت میں بھی اثر دیکھا جا رہا ہے آن لائن لین دین لوگوں نے نہیں کیا اور آر بی آئی نے سبھی بین کو نردیش دیے ہے کہ وہ اپنے سسٹمز کو فارمیٹ کر لیں اسپیشلی ان سسٹمز کو جن میں ونڈوز ایکس پی لگا ہوا ہے اس کے علاوہ دیش کے بہت سے ایٹی ایم اس وقت بند پڑے ہوئے ہیں ایٹی ایم سے لین دین لوگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو ڈھر ہے کہ ایٹی ایم میں جیسی اپنا کارڈ خبر ہے کی رینسم ویر نام کے اس کمپیوٹر وائرس نے دنیا بھر میں تہل کا مچا دیا ہے اس وقت ڈیڑھ سو ملک اس کمپیوٹر وائرس کی چپیٹ میں آگئے ہیں ہاں کار مچا ہوا ہے کئی کمپیوٹر تو کسی بڑی کمپنی کے ڈاٹا اس وقت ہیک ہو چکے ہیں اور ان ہیک ہوئی ڈاٹا پر لگاتار فیروتی کی رقم بڑھتی جا رہی ہے جب بھی کوئی ڈاٹا لینے کوشش کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے ہمیں اتنے بڈ کوئنس چاہیے آپ کا ڈاٹا واپس دینے کے لیے فیروتی مانگی جا رہی ہے اگلی خبر کریں نظیب کو اب سی بی آئی کھوجے گی بعد دلی کے پرتشت سنسطان جی اینیو سے ہے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے کئی مہینے پہلے ہوئے لاپتہ چھاتر نظیب کی ہے ہائی کوٹ نے آدیش دے یا ہے کہ دلی پولیس کی اپراد شاکہ جی اینیو چھاتر کی سراغ کشی میں وفل ثابت ہوئی ہے جس کے بعد اب سی بی آئی کرے گی نظیب کی جانچ نظیب کہا گیا کیا اسے زمین نگل گئی یا پھر آسمان کھا گیا اس سوال کا پتہ لگانے کے لیے دلی پولیس کی سپیشل سیل ناکام ثابت ہوئی ہے اور دلی پولیس کی ناکامی کے بعد اب سی بی آئی یوکی دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی ہے وہ اس بات کا پتہ لگائے گی کہ آخر نظیب کہا گیا نظیب کو کیسے کھو جا جائے اور کیسے نظیب کا پتہ لگا جائے چلئے آپ کو بتاتے ہیں کی آخر کیا کچھ معاملہ ہے نظیب کے لیے سی بی آئی کیا جانچ کرے گی ہائی کوٹ کے آدیش کے باوجود جی این یو کے گمشدہ چھات نظیب احمد کا پتہ لگانے میں دلی پولیس کی اپراد شاکھا پوری طرح سے ناکام ثابت ہوئی اسے گمبیرتا سے لیتے ہوئے منگلوار کو ہائی کوٹ نے نظیم کی گمشدگی کی جانچ سی بی آئی کو سوپ دی ماں کی آچکہ پر یہ آدیش دیا گیا ہے اور نظیب پچھلے سات مہینے سے لاپتہ ہے گمشدگی کی جانچ دلی پولیس کو دی گئی تھی اور کچھ چھاتروں سے نظیب کا جھگڑا ہوا تھا نظیب احمد جوار لاحل پتہ ہونے سے ایک دن پہلے نظیب احمد کے ساتھ جینیو کے کچھ چھاتروں سے مار پیٹ ہوئی تھی اور پولیس کی جانچ میں اس معاملے میں دو پورو چھاتروں سمیت نو چھاتر سندے کے دائرے میں ہیں نظیب کے پریجنوں نے بھی کئی بار ان سے پوچھتا کی کی مانگ کی ہے ڈی آئی جی اس تر کے ادھکاری جانچ کی نگرانی کریں گے اور سی بی آئی جانچ میں دلی پولیس کی کوئی آپتی نہیں ہے دلی پولیس نے کہہ دیا ہے کہ اگر سی بی آئی نظیب کو ڈھونڈ کر لا سکتی ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے فلال جانچ کا ذمہ دے دیا گیا ہے سی بی آئی کو دلچسپ یہ ہے کہ سات مہینے سے نظیب احمد لا پتا ہے جی این یون 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 نظیب کا کوئی سراغ نہیں مل پایا اب سوال یہ ہے کی کیا نظیب کو ڈھونڈ پائے گی دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی سی بی آئی یا پھر یہاں بھی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا سی بی آئی کو تو یہ تمام بڑی خبریں تھی جو ہم نے آپ کو دکھائی پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا کچھ ہوا یہ ہم نے آپ کو بتایا دیش میں کیا کچھ ہوا دنیا میں کیا کچھ ہوا راجنیتی گلیاروں میں کیا کچھ تو آج کی خبروں میں فیلال کے لیے بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے کچھ اور بڑے اخباروں کی بڑی خبروں کے ساتھ بڑی ہیڈ لائنز کے ساتھ لیکن دیش اور دنیا کی پل پل کی بڑی خبروں کے لیے آپ لگاتار بنے رہیے کوبرہ پوسٹ کے اس کے علاوہ آپ فیس بک پر ہم سے جڑ سکتے ہیں جہاں آپ ہماری ویڈیوز اور ہماری خبریں دیکھ سکتے ہیں فیس بک پر ہم سے جڑنے کے لیے آپ کوبرہ پوسٹ ہندی ٹائپ کیجئے اور ہم سے جڑ جائیے اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں جی بھر کے کیجئے اجازت کل پھر اسی وقت ہوگی آپ سے ملاقات تب تک الویدہ نمسکار